السلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آنہ مجید ایک دن میں ٹک ٹک بناتے وقت دو افراد ہلا 20 سالہ مشہور ٹک ٹکر لڑکی ٹک ٹک بناتے ہوئے ہوفناک موت کا شکار ہو گئے واقعی کس طرح پیش آئے تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چانل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بل کے آئیکن کو کلک کر لیں تک کہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ٹک ٹک کا اپلیکیشن ایسی سوشل نیٹورکنگ ایپ ہے جو آج لگ بھگ تمام نوجوانوں میں بے حد مقبول ہے اور پاکستان میں بھی اس کے سارفین کی تعداد کروڑوں میں ہو گئی ہے تنقید اور تنازات میں گھری موبائل اپلیکیشن ٹک ٹک کا جادو روز بھروز بڑھتا جا رہا ہے مگر جیسے جیسے اس کے سارفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس سے متعلق پیچیدگیاں بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے ٹک ٹک اپلیکیشن نے جہاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں منظر عام پر لانے میں مدد کی ہے وہیں ویڈیو وائرل کرنے، فالورز بڑھانے، مشہور ہونے کے اس شوق نے معاشرے کے نوجوان نسل میں ایک عجیب سی کشم کش پیدا کر دی ہے جس کی بدولت ٹک ٹک کے نقصانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں پاکستان میں ہر دوسرے دن ایک خبر دیکھنے اور سننے میں آتی ہے کہ آج اس لڑکے نے خودکشی کر لی ہے سوشل میڈیا کی ٹک ٹک اپلیکیشن پاکستان میں معاشرتی مسائل کے ساتھ حادثات کا بھی باعث بن رہی ہے ماہرینیں صحت اس حوالے سے کہتے ہیں اور سماجی ماہرین بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں بڑھتے اس کریز کو خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو خطرناک کرا دیا جا رہا ہے آداد و شمار کی بات کی جائے تو آداد و شمار کے مطابق 2019 کے دوران ٹک ٹک اپلیکیشن پر ویڈیو بناتے ہوئے نو نوجوان جان کی عبازی ہار گئے تھے اسی طرح 2020 میں بھی متعدد نوجوان ٹک ٹک ویڈیوز بناتے ہوئے موت کا نوالہ بن گئے تھے اور اب 2021 کے آغاز میں ہی ٹک ٹک کے جنون نے دو افراد کی جانگ لے لی ہے کیونکہ پاکستان کی 20 سالہ مشہور ٹک ٹکر لڑکی ٹک ٹک بناتے ہوئے خوفناک موت کا شکار ہو گئے محلہ آباد میں ٹک ٹک ویڈیو بناتے ہوئے لڑکی سے گولی چل گئے جس سے وہ شدید زخمی ہوئی اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے نجی نیوز چینل کے مطابق پولس نے شوہر کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا ہے جس کا کہنا ہے کہ ان کی دو ماہ پہلے شادی ہوئی تھی اس کی بیوی پستول کے ساتھ ٹک ٹک ویڈیو بنا رہی تھی کہ اچانک گولی چل گئے ہسپتال لے کر اسے گئے مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے اسی طرح دوسری افسوسناک خبر کراچی سے آئی ہے جہاں کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں ٹک ٹک ویڈیو بنانے کا جنون نوجوان کی موت اور زندگی کی کشم کشمے ڈال گیا پولس کے مطابق ابراہیم حیدری میں ٹک ٹک بناتے ہوئے گولی لگنے سے نوجوان زخمی ہو گیا جسے تشویش ناک حالت میں جناہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے پولس نے بتایا ہے کہ واقعہ ابراہیم حیدری کے علاقے عمر قالونی میں پیش آیا جہاں دوست اسلحے کے ساتھ ٹک ٹک بنا رہے تھے کہ گولی چل گئے پولس کے مطابق ٹک ٹک ویڈیو بنانے کے دوران ایک دوست سے گولی چل گئی اور وہ پسٹول سمیت فرار ہو گیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ فرار ملزم کی تلاش جاری ہے ناظرین پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹک ٹک اپلیکیشن تنخیت کے ساتھ میں رہی ہے امریکہ انڈیا اور دیگر ممالک میں اس اپلیکیشن کو مکمل بند کر دیا گیا ہے اور دوہزار بیس میں پاکستان میں بھی متعدد شکایات کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آثورٹیز کی جانب سے ٹک ٹک کو بند کر دیا گیا تھا مگر عوام کے تحفظات کے پیش نظر اس کو دوبارہ کھول دیا گیا مگر نئے سال کے آغاز میں دوبارہ اس قسم کے معاملات اور ٹک ٹک کے جنون میں نوجوانوں کی امواد ایک اہم اور سنجیدہ نکتہ ہے جس پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دیلی اور صاف کو انسٹرگرام پر پولو کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گے لنگ پر کلک کریں موسیقی موسیقی